سابق امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کا کہنا ہے کہ موجود امریکی صدر جو بائیڈن ملک کے دشمن ہے سابق امریکی صدر ٹرمپ کی رہائشگاہ پر ایپ پی آئی کے آٹھ اگس کے چھاپے پر ڈونال ٹرمپ نے پنسلونیا میں احتجاجی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افتیارات کے غلط استعمال کی ایسی مثال امریکہ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے ایسا ردعمل سامنے آئے گا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا اسے خطاب بھی کہا کہ بائیڈن ملک کے دشمن ہے آپ یہ جانا چاہتے ہیں ہم اپنی جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے جمہوریت کو خطرہ بنیاد پرست بائے بازو سے ہے دائن سے نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے چھاپے میں تیسری دنیا کے ہتکنڈ استعمال کیے چھاپے سے ایک دن پہلے ایک انتہائی سیاسی مجسٹریٹ کو مخرر کیا گیا ٹرم نے کہا کہ میرے حقوق اور شہری آزادیوں کو اس طرح پامال کیا گیا جیسے ہمارا ملک تیسری دنیا ہے ایسے چھاپا مارا گیا جیسے ہم تیسری دنیا کی خوم کی طرح ہے میری اہلیہ کے کپڑوں کی علماریوں کی تلاشی لی گئی میرے سولہ سال کے بیٹے کے کمرے کی تلاشی بھی لی گئی سابق امریکی صدر کے مطابق ایبی آئی ایجنس نے سارا سامان پلٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ایبی آئی اور محکمہ انصاف شیطانی اور فریعت بن گئے ہیں ڈونال ٹرم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایبی آئی اور محکمہ انصاف بائے بازو کی انتہا پسندوں بکلا اور میڈیا کی کنٹرول میں واضح رہے کہ موجود امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ ٹرم انتہا پسندی کی نمائندگی کرتے ہیں جو جمہوریت کی بنیادوں کیلئے خطرہ ہے علاہدہ موصول اطلاع کی بمجیب ڈونال ٹرم نے اپنے ریزر پر ایبی آئی کے چھابے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو ملک کا دشمن خرار دے دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر جو بائیڈن پر الزام لگائے گئے ہیں تلاش کے لیے فیڈل بیورو آف انویسیگیشن کی چھابے کے بعد پہلی ریلی کے انخواد ہوا جس میں ٹرم نے صدر بائیڈن پر الزامات کی بارش کی ہے ٹرم نے ریلی کے ہزاروں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن پر اپنے خلاف ایبی آئی کو اسلح کے استعمال کی جازت دینے کا الزام لگایا سابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا میرے ریزر پر کی گئی چھابے پر مارک کاروائی تظامیہ کی جانب سے طاقت کے استعمال کی بترین مثال ہے